اسلام علیکم ایکسرسائز 1.4 کا کوششن نمبر 7 سالو کرتے ہیں یہ بھی پچھلے ایک دو کوششن کی طرح ہے 6 اور 5 کی طرح تو x-8 سکیور روٹ پلس x-3 سکیور روٹ is equal to x پلس 13 سکیور روٹ ہم نے کیا کرنا ہے سکیورنگ کرنی ہے دونوں سائٹ کا ہم نے سکیور لینا ہے تو سکیورنگ سے اس کا سکیور روٹ کنسل ہوگا اور یہاں پر a-b یہ a ہوگا اور یہ b ہوگا تو a plus b whole square کا فرمولہ apply ہوگا تو x-8 یعنی this is a a square plus square root x-3 یہ b ہوگا تو a square plus b square plus 2 a x-8 into b x-3 is equal to square root cancel ہونے کے بعد یہاں پر x plus 13 رہ جاتا ہے یہ square اور square root cancel ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس رہ جاتا ہے x-8 plus یہاں پر رہ جاتا ہے x-3 plus 2 square root x-8 into x-3 is equal to x plus 13 یہ ہمارے پر ادھر لے کے جاتے ہیں اب ان کو ہم یہاں پر بھی پلس کر کے ادھر بیج سکتے ہیں بات ایک ہی ہے یعنی x plus x آ جاتا ہے 2x اور یہاں پر minus 8 minus 3 سے آ جاتا ہے minus 11 plus 2 square root x اچھا اگین میں دوبارہ بتا دوں یہ والا 2 ایڈ نہیں کرنا اکثر یہ جس طرح میں نے minus 8 اور minus 3 کیا اکثر لوگ گلتی کیا کرتے ہیں یہ 2 بھی ان کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ یہ والا 2 اس کے ساتھ ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ 2 multiply ہو رہا ہے square root کے ساتھ یہ الگ تلگ نہیں ہے اب square root کے اندر یہ multiply ہوں گے تو یہ آ جائے گا x square minus 3 x اور پھر minus 8 x اور plus 24 is equal to x plus 13 now this is equal to 2 square root x square minus 11 x بن جائے گا plus 24 is equal to یہاں پر x ہے اور یہ plus 2 x ادھر لے کے آئیں گے تو minus 2 x ہو جائے گا یہاں پر 13 ہے اور یہاں minus 11 ادھر آ جائے گا تو plus 11 ہو جائے گا now this is equal to 2 into square root x square minus 11 x plus 24 is equal to ان دونوں کو minus کریں گے تو minus x آ جاتا ہے اور ان دونوں کو plus کریں گے 24 بن جاتا ہے اور اس کو ایک step میں بڑھا دیتا ہوں 2 x square minus 11 x plus 24 اور یہاں پر positive number پہلے لگ دیتا again squaring تو یہی پہ میں لے لیتا ہوں again squaring کے بعد یہی بات جو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے اوپر square آئے گا اس کے اوپر الگ آئے گا 2 کے اوپر جب square الگ ہوگا تو یہ 4 بن جائے گا اور square root square کے ساتھ cancel ہوگا تو x square minus 11 x plus 24 is equal to یہاں پر a minus b whole square کا فرمولہ apply ہوگا یعنی a square plus b square minus 2 a into b تو اب یہ آجاتا ہے 4 multiply ہوگا 4x square minus 44x اور plus 24 کے ساتھ بھی 4 multiply ہوگا تو 96 بن جاتا ہے is equal to اب ہم square کرنا ہے 24 کا تو this is equal to 5 76 plus x square minus اس کو multiply کریں گے تو یہ آجاتا ہے 48x اب ان سب کو ایک سائٹ بھی کر دیتے ہیں minus یہ دونوں ملائیں گے تو 4x square minus x square ہو جائے گا اور یہاں پر x square والی term x والی term ہے minus 44 x اور اس کو ہم ادھر لے کے آئیں گے تو plus 48x ہو جائے گا اور یہاں constant plus 96 ہے اس constant کو بھی لے کے آئیں گے minus 5 76 is equal to 0 اس سے minus ہوگا تو یہ بن جائے 3x square اور minus 44 plus 48 سے plus 4x آ جائے گا اور اس کے بعد 96 سے ہم minus کریں 5 76 which is equal to minus 4 80 is equal to 0 اب ہم یاد فقط رائز کریں اگر مشکل لگتی ہے تو ہم quadratic formula کی طرف جائیں گے تو quadratic formula کی طرف جائیں گے تو ہمیں ABC کی ضرورت ہوگی تو A is equal to 3 B is equal to 4 and C is equal to minus X ka coefficient X square ka coefficient ہے X ka coefficient B ہوتا ہے اور constant C ہوتا ہے using quadratic formula that is X is equal to minus B plus minus square root B square minus 4 AC over 2 A اب ہم values put کر دیتے ہیں X is equal to minus B B is 4 plus minus square root کے اندر B ka square یعنی 4 ka square minus 4 AC A is 3 and C is minus 4 8 0 over 2 A ایک اور چیز کہ یہ جو C ہے اس کے ساتھ جو negative sign ہے وہ بھی لکھنا ہے اگر اس کے ساتھ negative sign ہے وہ بھی لکھنا ہے اگر اس کے ساتھ ہیں اگر negative sign نہیں ہے تو directly number لکھیں گے negative sign ہے تو وہ لکھنا ضروری ہے now now this is equal to x is equal to minus 4 plus minus 16 اب یہ دو minus ہیں یہ والا minus اس والے minus کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ plus بن جائے گا اور یہ اب multiply ہوں گے تو 4 multiply 3 multiply 4 8 0 تو یہاں سے آ جائے گا 5 7 6 0 over 6 this is equal to minus 4 plus minus اب اس کے ساتھ یہ 16 add کریں گے تو 5 7 7 6 بن جاتا ہے over 6 تو اب x کے value آ جائے گی minus 4 plus minus اب ہم نے square root لینا ہے تو square root لیں گے تو یہ 76 بن جاتا ہے over 6 تو اب x کے دو answer آئیں گے minus 4 plus 76 by 6 اور دوسرا answer minus 4 minus 76 by 6 تو جب اس کے ساتھ 76 سے 4 minus کریں گے تو یہ بن جاتا ہے 72 ہمارے امارے کہ نے ج clam یں موسیقی